اپنے بکلہ کی گرفتاریوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے تحریک انصافی نالہ یا برہم نہیں ہے بلکہ بکلہ برادری جو ہے وہ بہت ناراض ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اتجاج کی بھی کال دی بہت ساری کورٹس کا بھائی کورٹ بھی کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ریاست علیہ آزاز صاحب صدر ہیں اسلامباد ہائے کورٹ بار اسٹویشن کے ان سے پوچھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو بکلہ گرفتار ہوئے تھے اس پہ آپ لوگوں نے آج اتجاج تو کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمہوری ایشیوز آتے ہیں اور دیگر ایشیوز آتے ہیں اس میں اتنے آپ لوگ فائل نہیں ہوتے جی ریاض صاحب سارے اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جتنے لیگل ایشیوز پاکستان میں ہوئے ہیں جتنے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے حوالے سے ایشیوز ہوئے ہیں میں نے اسلامباد بار کونسل نے ڈسٹک بار ایسوسییشن نے ہمارا ہمیشہ موقف ریکارڈ پہ آئے اور ہم نے دیا ہے اور آج چونکہ یہ ایک پرٹیننٹ کوئسٹن تھا ہمارے وکلا کی گرفتاری پہلے تو اس ملک اندر آپ نے دیکھ لیا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کیسے پامال کیا جا رہا تھا لال ایس نیس تھی رول آف لا نہیں تھا سپریمیسی آف پارلیمنٹ سپریمیسی آف کانسٹیوشن یہ ساری چیزیں لیکنگ تھی آج چونکہ ہمارے ایک وکیل صاحب کو چیمبر میں بیٹھے ہوئے اٹھا لیا گیا ہمارے ایک وکیل صاحب بیریٹر گور صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا گیا ایک ہمارے شیر افضل مروت صاحب پارلیمنٹیزن ان کو پارلیمنٹ کے باہر سے اٹھا لیا گیا تو یہ ایک سپیسیفک کالے کورٹ والے وکلا کی بات اس لیے ہم سراپہ اتجاج تھے ہم آج بھی ہم پولیٹیکل پارٹیز کے افلییشن سے بالاتر ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی وکیل کالے کورٹ والا جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے جو جمہوریت کی بات کرتا ہے جو سپرمیسی آف کانسٹیوشن کی بات کرتا ہے اس کا تعلق پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کو ویڈ اوٹ اڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لائنڈ پروسیجر ہوگا یا مس یوز آف آف آلٹی ہوگی یا کلر فول ایکسسائز آف لائنڈ ہوگا تو ریاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے میں آتا ہوں جوڈیشل پیکیج پہ بھی اب آپ لوگوں کیا ارادہ ہے آگے سے کیا کریں گے یہ جو کسٹانی ہوگی ہیں یہ جوڈیشل پیکیج بھی منوورنگ کیا جا رہا ہے ان کے پاس وہ منڈیٹ ہی نہیں ہے میں آ رہا ہوں جوڈیشل پیکیج پہ آ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو وقلہ گرفتار ہوئے پی ٹی آئے کے جن آپ نے تین افراد کا نام لیا گوڑ صاحب کا مروض صاحب کا یہ بتائیں آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ لوگ کس قسم کا انجاز کریں گے ہم دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہم نے آج الٹی میٹم دیا تھا کہ آپ آج شام تک ان کو ریلیز کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہماری اسلامباد بار کونسل دستق بار اور ہائی کورٹ کا کل ہم پھر سے ہنگامی جلاس بلائیں گے اور اس کے اندر اگلا لائے عمل تیہ کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس ہے کہ ہم ملگ گیر اتجاد کا بھی اعلان کر سکتے آج ہمارے وائس چیرمنن قاضی عادل صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم تمام بار کونسل جو صوبائی ہیں یعنی سن پنجاب کے پی بلوچستان گلگت بلتستان ان سے رابطے میں ہیں ہم لائس کنونشن بھی کر سکتے ہیں ہم نومیندہ کنونشن بھی کر سکتے ہیں ہم پروٹیسٹ اور اتجاج دھرنا ریلی تحریک کسی چیز کا بھی اعلان کر سکتے ہیں یہ کل ہی کریں گے آپ لوگ کل ہی کریں گے یہ اعلان جو ہے یہ کل ہم اپنی اس میٹنگ میں تیہ کریں گے آپ کو پتہ ہے ہم جنون ہی جنون جو اگر کوئی ڈیموکریٹس ہیں یا جمہوریت ہے تو وہ وقلا کے اندرے ہم کنسنسز کے ساتھ رول آف لا کے لیے ہم اپنی پولیٹیکل ایفلییشن سے بالاتر ہو کے فیصلے کرتے ہیں آپ دیکھیں آج یہ تو پی ٹی آئی کے لائر ہے نا اگر نون کے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی ایسے کھڑے ہوں گے اگر کل وہ پپلز پارٹی کے وقلا کے ساتھ ہوتا ہم ان کے ساتھ بھی ایسے کھڑے ہوں گے لیکن بنیادی طور پہ جو وقلا کی کالے کورٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ رول آف لا ہے جمہوریت ہے ٹرو سینس میں اور اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی کے ہم ہمیشہ دائی رہے ہیں اس لیے ہمارا کوئی وہ تعلق نہیں ہے کہ اس کالے کورٹ والے کا تعلق اس پولیٹیکل پارٹی سے ہے ہماری سیرا وائد دیمانڈ ہے کہ یہ کالے کورٹ والے ہی لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر جناب اب کیونکہ وقت کم ہے ریاست صاحب اب آتے ہوں جیوڈیشل پیکج کی طرف حکومت کا آپ کو ارادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک پورا پیکج لے کر آ رہے ہیں جس کے بارے میں قیاس آرائیاں ہیں کہ جی جس کی تعداد میں اضافہ ہوگا سپریم کورٹ کے اسی طرح جو ہے جو چیف جسٹس کا انتخاب ہے اس کے پروسیچر کو جو ہے تبدیل کرنے کی بات ہے آپ کا جو تنظیم ہے اور آپ خود کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس پوری کوشش کو جی دیکھیں جی یہ پولیٹیکل پیکج جو ہے نا یہ میلہ فائیڈی پہ مبنی ہے یہ منوورنگ ہے آپ کے پاس کانسٹیوشن کو امنٹ کرنے کے لیے ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ہے آپ کے پاس اور اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایسا راستہ کھولنا چاہ رہے ہیں جس کو آس ٹیڈنگ کہتے ہیں منوورنگ کہتے ہیں میننگ کرنا کہتے ہیں تو ایسی ریت اگر آج اور روایت اگر آپ ڈالیں گے تو یہ آنے والے کل کے لیے یہ بہت نقصان دے ہوگی آپ جمہوریت کو چلنے تو کانسٹیوشن کے اندر جو ایج لیمٹ دی گئی ہے وہ بالکل زبردست ہے سکسٹی فائیو کے بعد اگر دو سال آپ اور بڑھا دے تو سکسٹی فائیو میں کچھ ججے سبان مذہب کے ساتھ ان کو دو منٹ پہلے کئی بات یاد نہیں رہتی تو جب آپ سکسٹی سیون کر دیں گے یا سکسٹی ایٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور دوسری یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے نا ہائی کورٹ کے ججز کی وہ ہے سکسٹی ٹری اور سپریم کورٹ کی سکسٹی فائیو تو یہ آئیڈیا لے جائے چونکہ ہمیں اینرڈیٹیک ینگ بلڈ چاہیے جو زیادہ کام کرے زیادہ کیسے ڈسپوز آف کر سکے اس سیج میں تو بندہ بچانا وہ پنجابیز کہندے نے سترہ بہترہ ہو جاندہ وہ سنو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں پہلے کی گل کی تھی سے ہون کی اگر حکومت نے اس طرح کا مطلب بل کو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اگر مجورٹی آ جاتی منظور کروائے لیتی تو کیا لحمل ہوگا ایک تو یہ آپ لوگ ہم تو سچی بات ہے اور کیا آخری میرا سوال اسی سے منصلی کے کیا سپریم کورٹ اس قسم کے کسی قانون سازی کو جو ہے کل ادم قرار دے سکتی ہے ختم کر سکتی ہے جی جی جس پہ آزاد عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوئی بھی لیجسلیشن بنائی جاتی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کو انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن کانسیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھی اس کو دیکھ بھی سکتی اس کو سیٹ سائٹ بھی کر سکتی ہے اس کی وائریز کو بھی دیکھ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں تو بھی ہیں کہ وکیل سٹوڈنٹ آف لا اس کے خلاف ہو اور ہمارے وکلا کی بھی یہی مجارٹی یہی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کانسیٹیوشن ایک بہترین اس وقت ہمارے پاس جو ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں اس کا حلیہ نہ بگاڑیں اس ملک کے اوپر رحم کریں ان اداروں کے اوپر رحم کریں بہت شکریہ ریاست علیہ عزاد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین بلکل صحیح کہیں انہوں نے کہ آئین سے جو ہے بلا وجہ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے اور جو خواہش ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی بھی اور بالدستی بھی تو یہ بھی ایک خواہش ہے کہ جس کو پورا ہونا چاہیے